رہنما ہے بدر الدجا ہے شمس الزہا ہے خیر الورا ہے احمد مشتبہ ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں کو جب اللہ نے چنا تو فرمایا استفا ان اللہ استفا آدم آدم استفا نو استفا سالح استفا لوت استفا دانیال استفا یعنی باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا استفا یعنی انسانوں میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا استفا پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو جس طرح جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں سے آلہ جمعہ سارے دنوں سے آلہ شب قدر ساری راتوں سے آلہ رمضان سارے مہینوں سے آلہ ہاں رمضان سارے مہینوں سے آلہ آلہ قرآن ساری کتابوں سے آلہ جبرین سارے فرشنوں سے آلہ عالم سارے عابدوں سے آلہ غلاب سارے پھولوں سے آلہ فرید سارے موتیوں سے آلہ ایسے ہی میرا آقا ساری کائنات سے آلہ ساری کائنات سے آلا کائنات حسن جب فیلی تو لا محدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی ایسا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آئیڈیل لیا ہے اللہ میں اقبال فرماتے تھے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ اب ایسا دوسرا آئینا نہ ہماری بد میں خیال میں نہ دکان آئینا ساد میں کہ خود خدا کی دکان میں بھی اب ایسا دوسرا آئینا نہیں ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے موں سے بولتا ہوا قرآن یہ وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ایسا حسین دیا جبریل سے میں نے پوچھا تُو بتا میرے آقا کو کیسا پایا تُو زمین آسمان گھما بیٹھا ہے تُو نے ساری کائنات کا مطالعہ کیا ہے تُو ساری دنیا کے چکر کاٹ کے آیا ہے کہتا ہے کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب سب گھما ہوں یہ فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے یہ نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے کہتا ہے قَلْ لَبْتُ مَشَارِقَ تَلِدٍ نِسَاؤ کسی ماں نے ایسا بچہ جنائی نہیں تو کہاں سے تیری آنکھیں دیکھے اوہ جبریل بات صرف تیری نہیں ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ کہ میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا اوہ حسان اے نیمت کہو اے نن کہو یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نہیں دیکھا یوں کہو نا کہ ایسا حسین کسی کی آنکھ نہیں دیکھا ایسا حسین اور جمیل کسی کی آنکھ نہیں دیکھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ کُلِّ عَيْبٍ کہ انکا قد خُلِقْتَ کَمَا تَشَاؤ کہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی خود کی مرضی ہو عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے بچوں کو مائیں سوارتی ہیں بچوں کو مائیں سوارتی ہیں نبی کو خدا خود سوارتا ہے ماں کو دیکھا تم نے بچے کو اسکول بھیجتی ہے مدر سے بھیجتی ہے تو پھر کبھی سرما لگا رہی ہوتی ہے کبھی اس کے بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہے کبھی پاودر چھڑک رہی ہوتی ہے کبھی مانگ نکال رہی ہوتی ہے جیسے بچوں کو مائیں سوارتی ہیں نبی کو خدا خود سوارتا ہے میرا نبی اگر آنکھوں میں سرما نیبی ڈالیں تو آنکھیں سرمگی نظر آتی ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتا ام مابد نے کہا ہجرت کے سفر میں اس بڑیا کے گھر ٹھہرے ام مابد کے گھر ٹھہرے کہا مائی ہم مسافر ہیں اور جو ہے کئی دنوں سے فاقے سے چل رہے ہیں تیرے گھر میں جو ہے کچھ کھانے کو ملے گا سنا ہے تو بڑی مہمان نواز ہے عرب کے اندر ام مابد بڑی مہمان نواز مشہور تھی ابو بکر کے ساتھ عبداللہ بن عریقت کے ساتھ عامر بن فہرہ کے ساتھ ابو بکر صدیق کے ساتھ سارے نبیوں کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑیا کے گھر گئے کہا مائی کچھ کھانے کو ملے گا کہنے لگی میرے چاند سے بیٹے تو اس دن میرے گھر آیا ہے جس دن میرے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں آج کھانے کو کچھ ذرہ نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا وہ سامنے جو تیرے خیمے میں بکری بن رہی ہے اسی کا دودھ ہی پلا دے تاکہ کچھ گزارہ ہو جائے ہم مسافر ہیں اور آگے کو روانہ ہو جائیں گے وہ بڑیا کہنے لگی اوہ میرے چاند سے بیٹے یہ تو کئی سال ہو گئے یہ بکری جو ہے دودھ نہیں دیتی کئی سال ہو گئے اس کے تھن سوک چکے ہیں اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے نبی نے فرمایا ام مابد اگر اجازت ہو تو میں دودھ نکال لوں اس بکری سے وہ بڑی کہتی ہے مجھے تو ہسی آگئی کہ یہ تو کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی یہ کہاں سے دودھ نکال لے گا لیکن کہتی ہے یہ چہرہ ایسا خوبصورت تھا میں انکار نہیں کر سکی میں دوڑی گئی اور برطن لے کے آئی کہ اگر آپ دوڑی گئی